بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ریمانڈ مکمل ہو گیا ہے اور نیب نے جو آرڈنیس جو جاری کیا گیا نیب کے جو آرڈنیس جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کے مدد چودہ دن سے چالیز دن کر دی گئی تھی صرف عمران خان صاحب کے لیے جس کو عزر صدیق ایڈوگیٹس صاحب نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور وہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو آج عمران خان صاحب کا پچھس روزہ ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے آج عمران خان صاحب کو ا دلت کے سامنے پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب پیش ہوں گے اب ان کا جسمانی ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا اگر ان کا جسمانی ریمانڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا پھر عمران خان صاحب کی بیل جو ہے وہ آج ہی اپلائے ہو جائے گی یہ بہت امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو جس طرح سے ایک اور نیب کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے اسلامباد ایک کورٹ میں اس پ میاں گلہستن اور انگزیب صاحب اور عرباب محمد طاہر صاحب عرباب محمد طاہر صاحب سماعت کریں گے اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو آئندہ کسی کیس میں گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے عدالت کی اجازت سے مشروع کر دیا جائے کہ عدالت کی اجازت بغیر ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے کیونکہ ماضی کا سارا بتایا گیا ہے کہ ماضی میں کس کس طرح سے پچھلے دو سال میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو جبر کا نشان بنایا گیا ہے اور کس طرح سے نائنصافی کی گئی ہے کس طرح ایک کے بعد دوسری اور تسری اور دسویں اور پندرویں گرفتاری ڈالی گئی ہے تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ساتھ انہوں نے اس ریسٹ کو بھی چیلنگ کیا ہوئے نیب کا جو نیئر کیس بن رہا ہے اس کو بھی چیلنگ کیا ہوئے اس کو نوٹس کو بھی چیلنگ کیا ہوئے یہ سارا کچھ کیا ہوئے تو عمران خان صاحب کے جو نیا کیس جس میں آپ گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے اس پہ اتصاب عدالت میں بھی سماعت ہے اس پہ اسلام آباد ہی کورٹ میں بھی سماعت ہے تیسرا اڈیالا میں آج الکادر کیس کی سماعت ہے اس میں بشتہ بی بی صاحبہ کی جانب سے کل جو بریعت کی درخواست دیار کی گئی ہے ان کے وقلہ سلمان صفدر صاحب عثمان ریاض گل صاحب زہیر عباس صاحب کی ذریعے اس کی بھی سماعت ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آج کے لیے نوٹسیں اور آج فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے یا آج فیصلہ سنایا جا سکتا ہے بشتہ بی بی صاحبہ کی بریعت کے حوالے سے اس میں ب گوشتہ بی بی صاحبہ کی جو بریعت کے حوالے سے وہ ساری گراؤنڈز لکھے اور کہا گیا کہ ان کے حوالے اس کو ایویڈنس نہیں ملا کوئی چیز نہیں ملی تو ان کو اس کیس سے جو ہے وہ بری کیا جائے ٹو سکسٹی فائیو کی بہت درخواست ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آج فیصلہ آ سکتا ہے کل بھی آ سکتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا پھر آج کا دن اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج لہور کی اس دادے داشتگردی کی عدالت میں امنان خان صاحب کے نو میسے لیٹڈ کیسز میں جن میں امنان خان صاحب کی گریفتاری ڈیلی گئی تھی ملاہور ایک کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب اور انوارلک بنو صاحب نے ان کو جوڈیشل کیا تھا جسپ ہیں اور اہم کیسز مراد ہے کہ اس وقت امنان خان گریفتار ہیں ان نومی کے کیسوں میں جوڈیشل ہو چکے ہیں اس میں زمانتے ہیں امنان خان صاحب کی آج ہی امنان خان صاحب کا جو یہ کیس ہے جو امنان خان صاحب کا القادر وہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے آج ہی امنان خان صاحب کا نئے توشہ خانہ ریفرنس میں جو ہے ان کا کیس میں ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے یا جسمانی رمان مزید دیا جاتا ہے اور آج اسلامباد ایک کورٹ میں یہ آج کے دن بڑا اہم ہے امنان خان صاحب کے کیس کے لیے اس کے بعد آجائیں سپریگورٹ میں اہم معاملہ پہنچ چکا ہے کل آپ نے دیکھا کہ کل تحریک انصاف نے بڑا بار وقت کام کیا اور جیسے ہی قانون پاس ہوا ہے پی ڈی آئی نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور سپریگورٹ میں معاملہ بیرسر گور صاحب لے کر گئے ہیں سلمان اکمراجہ صاحب کے ذریعے سلمان اکمراجہ صاحب چھائے ہوئے ہیں ادھر علی حمدہ صاحبہ کے کیسز ہوں بی اے کیسز ہوں جہاں پیش ہوتے ہیں زبردست تیاری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تو سلمان اکمراجہ صاحب کے ذریعے یہ کیا گیا اور اس میں میں آپ کو مطن بھی بتاتا ہوں اس ترخواست کا مطن کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے پریکٹرس نیل پروجیجر کے تحر جو کمیٹی ہے قاضی فائصہ صاحب منصور علی شاہ صاحب اور منی وختہ صاحب کی اس کا اجلاس بھی ہو سکتا ہے اس میں معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے اور آج اس پہ کو بڑی خبر اور آج اس کو اس پہ کوئی نہیں کوئی بارال ابزرویشن کوئی چیز اور پھر اگر کمیٹی میں ٹیک اب ہوا پھر تو اس پہ فیصلہ آ سکتا ہے اور اگر کمیٹی کی جلاس نہیں ہوتا پھر ظاہر ہے پھر تو یہ بھی یہ خبر ہوگی کہ آج کمیٹی کی جلاس نہیں کیا گیا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ بارال کسی بھی وقت آج کل پرسوں ارتالیس اچھانوے گھنٹر میں ویسے بھی تفصیلی فیصلہ آ سکتا ہے اور تفصیلی فیصلہ جو ہے اس میں تین چیزیں کنفرم ہیں چار چیزیں جو ہوں گی ایک آٹھ فریقے انتخابات کے حوالے سے بہت کچھ ہوگا آٹھ فریقے انتخابات کی بنیاد نہیں ہلا دے گا وہ تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھے گا وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو مقصود نشیل سے پی ٹی آئی کو دینی پڑیں گی تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح کے انتخابات کروائے ہیں ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے چوتھا بلے والا جو فیصلہ ہے کازی فیصلہ صاحب کا اس کے حوالے سے بہت زبردست چیزیں ہوں گی آب آتے ہیں جو یہ درخواست بڑی اہم جو دائر کیا ہے پی ٹی آئی نے بڑا بروقت پی ٹی آئی نے کام کیا ہے اور اس میں کیا کچھ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں یہ اگر آج یہ کمیٹی کے سامنے ماملہ آتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کمیٹی اس پہ جو ہے وہ کیا بات کرتی ہے اور اس میں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ ماملہ وانیڈی فور تھری کے تحت ہے کیونکہ تو یہ فیصلہ اس لیے یہ ماملہ کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھا جائے گا کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں بینچ کون سا ہوگا یہ بھی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے اس میں جناب یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گور صاحب کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گور علیسی خان صاحب کی جانب سے ان کی طرف سے سلمان راجہ صاحب کے ذریعے یہ وانیڈی فور تھری کی درخواست ہے اور اس میں الیکشن ترمیمی ایک دوزار چوبیس کل ادم کرنے کی استدا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین اور الیکشن ایکٹ کے تیعت ہونے والے اقدامات کو کسی ایسے قانون کے ذریعے ختم کرنا جو الیکشن کے وقت رائجے نہیں تھا آئین بنیادی حقوق اور بنیادی جمہوری اصولوں کو غصب کرنے کے مترادف ہے درخواست میں کہا گیا کہ سپرین کورٹ نے بارہ جولائی دوزار چوبیس کے فیصلے میں سیاسی جماعتوں اور قومیوں صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے بارے آئین کی شکوں کون کون سی آرٹیکل سیونٹین فیفٹی وان وان زیرو سکس ان کی تشریح کر کے پی ٹی آئی سے چھنا گیا حق واپس دلایا اور قرار دیا کہ کسی جماعت کو اس کی نمائندگی سے زیادہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی سپرین کورٹ کا فیصلہ قانون سازی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا الیکشن ترمیمی ایک دوزار چوبیس کا ماضی سے اطلاق غیر آئینی اور سپرین کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کی لاحاصل کوشش ہے درخواست میں ایکٹ کو کلدم قرار قرار دینے کی صدا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب تک درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ ازاد امیدواروں کے حصے کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الارٹ کی جائیں کسی اور سیسی جماعت کو یہ نشستیں الارٹ نہ کی جائیں درخواست میں فیڈریشن اور الیکشن کمیشن کو فریق میں آئے گیا اور موقف اتحار کیا گیا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایک دوزار چوبیس کے اطلاق آٹھ فریق انتخابات پر نہیں ہوتا درخواست میں پی ٹی آئی کو عام انتخابات سے باہر کرنے کے اقدامات کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بائیس دسمبر دوزار تئیس کے حکم نامے کے ذریعے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی لسٹ میں موجود تھے درخواست میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے تیرہ جنوری دوزار چوبیس کی تاریخ مقرر تھی یہ بڑا امپورٹنٹ آئی جملہ یہ نکتہ کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے تیرہ جنوری دوزار چوبیس کی تاریخ مقرر تھی اور اسی دن سپرنگ کورٹ نے پشاوری کورٹ کا فیصلہ کا لدم کر کے الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے حکم نامے کو بحال کر دیا اور الیکشن کمیشن نے سپرنگ گورڈ کے فیصلے کی تشریح کر کے پی ڈی آئی کو انتخابات سے باہر کر دیا پی ڈی آئی کو عام انتخابات سے باہر کرنے کے لیے ایک فراد کیا گیا اور سپرنگ گورڈ نے 12 جولائی کے فیصلے میں اس فراد کی نشاندہی کرتے ہوئے قرار دیا کہ پی ٹی آئی اور اس کے امیدواروں کے انتخابات سے باہر کرنے کے لیے اقدامات اور فیصلے ہوئے سپرین کورٹ نے پی ٹی آئی کو ان کا حق واپس دلاتے ہوئے امیدواروں کی دو کٹیگریز مقرر کی اور قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق 49 ازاد امیدوار پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں جبکہ 41 امیدواروں کا پی ٹی آئی سے الہاق کو ڈیکلریشن اور پارٹی کی توسیق سے مشروط کیا درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ سپرین کورٹ نے مکمل انصاف دینے کے آئینی اختیار کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کا چھینہ کے حق واپس دلائیا لیکن الیکشن کمیشن لیکن الیکشن ترمیمی ایٹ دوزار چوبیس کے اجراء کر کے جمہوری عمل کو ثبوتاج کیا گیا ماضی سے قانون کے اطلاع کر کے آئین کو پامال کیا گیا اور جمہوری عمل پر شب پھون مارا گیا آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت جو بھی انتخابی معاملات تیہ ہو گئے ہیں نیا قانون بنا کر اور اس کو ماضی سے اطلاع کر کے انتخابی معاملات کو ختم نہیں کیا جا سکتا مزید کہا گیا کہ جب عوام ایک دفعہ اپنی رائے کے اظہار کر لے تو پھر قانون میں ترمیم کے ذریعے عوام کی خواہش کو نہیں رکا جا سکتا رائے کے اظہار کے وقت جو قانون موجود ہی نہیں تھا اس قانون کے ذریعے عوام کے فیصلے ختم نہیں ہو سکتے یعنی آٹھ فروری کو جو قانون تھا ہی نہیں اب وہ قانون بنا کے آٹھ فروری کو جو عوام نے کیا ہے اس کو غیر محصر نہیں کیا جا سکتا یہ بھی موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایک دوزہ چوبیس کا اطلاع ماضی سے کر کے عوام کی خواہش کو روندہ گیا ترمیمی ایک کا سیکشن دو غیرینی ہے جس کے ذریعے الیکشن ایک کے سیکشن چیسٹ میں ترمیم کی گئی ہے آئین اور سپرین گورڈ کے بارہ جولائی کے فیصلے کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو اس کی نمائندگی کے مطابق مخصوص نشستیں ملیں گی کسی سیاسی جماعت کو نمائندگی سے زیادہ مخصوص نشستیں دینا جمہوری اصولوں آئین کی اسکیم اور آرٹیکل اکامن اور آرٹیکل ایک سو چھے کے خلاف ہے درخواست میں کہا گیا کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی کی ترجیحی لسٹ جمع کرنے کے لیے آئین میں کوئی سخت ٹائم فریم نہیں اور نہ ہی الیکشن سے پہلے لسٹ جمع کرانے کی کوئی شرط ہے ہر جماعت کو نمائندگی کے مطابق حصہ دینے کا آئینی اصول متعین اور قانون سازی کے ذریعے یہ آئینی اصول ختم کرنا آئین کو غصب کرنے کے مترادف ہے درخواست میں کہا گیا کہ ترمیمی ایکٹ کے سیکشن تین کے ذریعے سپرنگ کورڈ کے فیصلے کو ختم کر دیا گیا سپرنگ کورڈ کے فیصلے کو قانون سازی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا سپرنگ کورڈ نے آئین کی شکوں کی تشریح کر کے بالکل درست فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو غلطی سے آزاد ٹھرائے گیا اور انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل ہوں جس کے وہ امیدوار تھے اور جس کے ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے ترجیح لسٹ جمع کروا دی ہے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ لسٹ میں شامل امیدواروں کو پی ٹی آئی کے حصے کی مخابتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں یہ ہے پی ٹی آئی کی درخواست کا مطن بہت عام ہے آج اگر اجلاس ہوتا ہے کمیٹی میں یہ رکھا جائے گا درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے نہیں ہوتی کپ کے لیے ہوتی ہے کتنے رکنی بینچ کے سامنے ہوتی ہے یہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے اور کمیٹی میں آپ کو بتا ہی ہے کہ آج کل دو ایک سے فیصلے ہو رہے ہیں قاضی صاحب جو غیر آئینی غیر قانونی یا نونلی کو فائدہ دینے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ دو ایک سے مصرد ہو جاتا ہے اور کمیٹی دو ایک سے آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتی ہے مجھے اپنی دعامیں یاد رکھیں اللہ حافظ